سر جی ویری ساری اینا نینہ پیٹرول دی کیمت پہلے سارے ٹی وی چینل آ لانے کے کہ پندرہ روپے انتالیس پیسے پیٹرول وزیراعظم نے سستہ کر دیا سانو یقین نہیں سی آ رہا ہے میں خوشی خوشی ویڈیو بڑھائی سارے چینلہ نے یہ دیکھے کہ وزیراعظم آفیس نے پیٹرول پندرہ روپے چالیس پیسے سستہ کرنے کی سفارش کی تھی اے میں تو انہوں نے جیو دی جیو دی نقد خبر سنا دیا ہے ایک سی ہے نہ سمجھوے اب ڈیزل کی قیمت سات روپے چالیس پیسے کمی کی سفارش کی تھی وزیراعظم آفیس نے پیٹرولیوم کی نئی قیمتیں جڑھا ہے انہوں نے ہون اعلان کیتا ہے ایک وجہ ایک وجہ دے قریب اے دیکھو انہوں نے کیا ڈراما کیتا ہے جی ایک وجہ ہے پیٹرول کی قیمت میں چار روپے چورتر پیسے فی لیٹر کمی نوٹیفیکیشن کٹا افسوس ہوئے کتنا افسوس ہوئے پہلے بھی میں نے آپ کو انہوں نے ہون کی کہہ رہے ہیں ہون کی کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم دی گال وزارت خزانہ نے نئی منی کیونکہ وزارت خزانہ تو انہوں نے بتا ہے آئیے میں افدہ بندہ بیٹھا ہے اور اوہ جی کہندہ نے انڈیپینڈنٹ ہے اوہ پابندنی وزیراعظم دی گال منندہ تے وزیراعظم بڑے فخر نال کہہ رہے سی کہ ہماری اچھی پالیسیوں کی وجہ سے آہ پیٹرول سستہ ہوا ہے اور ہم یہ قوم کو خوش خبری دیتے ہیں کہ ہماری اچھی پالیسیاں ہیں اور یہ ہے وہاں سر جی اس وزیراعظم دہ حالوی آج دیکھو آئی ایم ایف نے فون کی تا ہے کہ تُسی پیٹرول ساڑھے پچھے بغیر پندرہ روپے چالیس بیزے سستہ کر رہے ہو تُسی ساڑھا ملک ہے کہ تاڑھا ملک ہے کوئی کوئی وزیراعظم دی کالنی مننی کسے نہیں تو انہوں نے جناب ہے اے ہون ہے خبر اے ناؤز کر دیتی ہے جیڑی کے میں رو کے تو انہوں دا سرے ہاں کہ پیٹرول جناب ہے اے نا سستہ تھے ڈیزل اے نا سستہ کتنی بڑی خوشی دے کے انہوں نے واپس کی ہے اور اس سے آپ کو پتہ بھی لگے کہ وزیراعظم کی حصیت کیا ہے یہ آئی ایم ایف کا ملک ہے بھئی یہ آئی ایف یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے آپ یقین کریں کسی چیز میں بھی ہم مکمل بااختیار نہیں ہیں کسی چیز میں افسوس ہے ابھی بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ وزیراعظم آفیس نے کیا اور وزیراعظم آفیس کی بات وزارت خزانہ نے نہیں مانی یہ یہ وہ بتا رہے ہیں آپ سن لیں وزیراعظم دی کا لی نہیں میں نے یہی دہا ہون دس سو دیکھو یہ بار بار وہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم دی ساڑھی کتنی بیزتی ہوگی افسوس ہے سارجی افسوس ہے آپ آئیں اگلی خبر کی طرف جناب چلو میں کی کروں میں چلو تھوڑا خوش ہو جائے ایک بندے نے میرے فون کیتا ہے کہ انہیں وکیل صاحب پریشان نہ ہو پھر بھی کام ہی ہویا ہے نا کوئی اے پانچ پانچ روپے بھی کام کرتے جانتے پڑی گالے میں میں دلج کہہ رہے ہیں کہ یا رہے تھا کی کی وزیراعظم دی گالنا کوئی من نے ہے ہے تو حیران کی علی گالنا ہونا سی اے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وزیراعظم استیفہ دے دے وے آئی ایم ایف اے سارجی ساڑھا ملک نہیں آپ یقین کریں ہمارا ملک نہیں ہے اب یہ چلیں تھوڑا ریلیکس ہو آپ بھی ریلیکس ہو ایسے گالتے ہی خوش ہو جانے کہ چلو کو تھوڑی کمی ہو یہ پونے پانچ روپے کمی ہو یہ میں ویسے صویرے سات روپے دی کیا سی میں آگا میرا دل تک ایسا سات روپے ہوئے لیکن سات روپے بھی کاردین دینا دی مرضی ہے پھر بھی پونے پانچ روپے دے آئے لیں ٹھیک ہے اچھا جی آپ دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں جی چلے تھوڑی اب خوشی کی باتیں بھی کر لیتے ہیں یہ اے جناب چائنیز رائس چائنیز رائس کھا رہے ہیں ٹھیک ہے چائنیز اور اے جناب میں آج جوس پی رہے ہیں گھومتی چاہے کیونکہ گیس ختم ہو گئی سی ہاں جی تونوں میں دسے ہیں نا دوبارہ کے تازہ خبر آئی ہے عمران دی شامت آئی ہے عمران نے جو ٹویٹ کیا تھا نا شیخ مجیب رمان والا وہ اس کے گلے پڑ گیا ہے اور اب ان کے جو لیڈروں نے کہا جی کہ ایف آئی اے والوں نے کہ جو جو اس میں ملوث پایا گیا اس کو نہیں چھوڑیں گے اب کوئی کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کا جو ایکس ٹویٹ ہے ایکس پہ جو ٹویٹ کرتا ہے ٹویٹر وہ کوئی کہتا ہے امریکہ سے چلتا ہے کوئی کہہ رہے ہیں جی پاکستان سے چلتا ہے آدھے ممبروں نے یہ کہا ہے آدھوں نے یہ کہا ہے تو اب یہ مکمل طور پر فانس گئے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں جو جلسے کی اجازت ملی آٹھ جون کی اس میں بھی انتظامیہ نے اتنی شرطیں وہ لگا دیئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم جلسہ نہ کریں ٹھیک ہے یہ ساری خبریں ہیں تو میں نے آپ کو آج بڑے دوپیر کو بتا دیا تھا کہ مجھے سمجھ لے کے خواب آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پبندی لگ گئی ہے اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کوئی اتجاج نہیں ہوا اس میں سے فارورڈ بلاک بن گئے ہیں تو مانیمنٹل وہ کہتے ہیں نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے وہ تنہا رہ گئے ہیں وہ تنہا رہ گئے ہیں عمران خان نا تو جس کی وجہ سے بڑے آسانی سے یہ مسئلہ حال ہو گئے کوئی اہلہ گلہ نہیں ہوا امین گنڈہ پوری نے بھی بغاوت کر دیا ہے یہ یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں خواب کی بات تو عمران بالکل اکیلہ رہ گیا ہے اس کو کوئی ملنے نہیں جا رہا نہ اس کے بچے آتے ہیں نہ بیٹی آتی ہے نہ بیٹے آتے ہیں بیوی نے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ چار مہینے بعد یہ بھی فارغ ہو جائے گی عمران خان سے تو یہ صورتحال ہے تو حالات عمران کے لیے بہت برے ہیں بہت برے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جناب علی ہم جاگ رہے ہیں اگر کسی اوورسیز والوں نے ہم سے کوئی قانونی مشورہ کرنا ہے تو صبح ہفتے والے دن چونکہ ہماری چھٹی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں تو میں جاگ رہا ہوں کوئی فون کرنا چاہے تو زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو لیکن اوورسیز والے ایتھو والے لوکل جڑے نا او مزے لینڈ واسطے کال نہ کرنا وہ سون جان سانو بھی سون دیں لیکن جڑے باہر علی اوورسیز والے جتے دینے باہر دینے نا تو وہ جناب ہمارے سے رابطہ قیم کرے اور یوکے کے لوگ رابطہ قیم کریں کیونکہ میں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں یوکے جانا ہے تو یوکے کے جو دوست ہیں وہ رابطہ کر لے کیونکہ اکثر میں دورہ شہرہ کر کے آ جاتا ہوں نا تو پھر وہ کہنے رہے سار جی تسی دسیا ہی نہیں میں کہا یا کتنی دفعہ دس ہاں دس دستہ در بیاں کے گرمیاں دیاں چھٹیاں میں اس دفعہ لندن گزارنیاں نے یوکے ج گزارنیاں نے انگلینڈ ایج گزارنیاں نے تو جو جو دوست رابطہ کرنا چاہے وہ کریں بعد میں کہتے ہیں تسی جی دسیا ہی نہیں سانو ٹھیک ہے ٹیلی فون نمبر بھی بتا دی ہے تے اے جیڑی خبر پیٹرول آلیے میں دے ایک دہا پھر مافی بھی مانگناتے رواندہ بھی ہاں